ملبرن ٹیسٹ کی جو کہ 26 دسمبر سے شروع ہوگا باکسنڈ ڈے ٹیسٹ لیکن پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے کمر احمد صاحب کے بات چلتے ہیں کمر صاحب پہلے ہی بہت بری ہار ہوئی 360 رن سے ہم نے آپ شریعت سے پہلے مجھے عادت ہے آپ کے ساتھ شو کیا تو ہم نے ان خشات کا اظہار کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ہم شاہد جیت کی تلاش میں تو رہیں گے لیکن ساتھ کمپیکٹیٹیف بھی ہوں گے کے نہیں ہوں گے ٹیسٹ میچ پانچوے دن تک بھی جائے گا کی نہیں جائے گا کمر بیچ وہی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے کہ پہلے ٹیسٹ کی جو پرفارمس تھی اس کے بعد خورنم شہداد کا انجرڈ ہونا ہے جو ڈیبیو پہ بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے پاکستان کے ٹاپ پرفارمر بھی رہے دومیسٹر کریٹ کے اندر رول ڈاؤٹ فور دہ سیریز پسلی میں ان کو جو ہے وہ فریکچر ہو گیا سر یور ویوز فرس ٹیسٹ میں یہ ہپٹس کے گراونڈ کے اندر نیا گراونڈ ہے اس سے پہلے سے تین ٹیسٹ ہوئے تھے اور یہ ایکسپیکٹڈ ڈیزلٹ تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اس لئے کہ پاکستان کی ٹیم جو سیلیکٹ ہو کے گئی ہے کوائٹ انبالنسٹ ہے ان کی یہ بالنگ کی کوئی کمبنیشن نہیں ہے پھر ان کے سپنر ابرار امد زخمہ زخمی ہو گیا وہ کھیل نہیں پائے تو سپنر کے بغیر آپ میچ میں کھیل رہے ہیں وہ بھی جبکہ آپ کا ایک اچھا سٹرائک بولر نصیم شاہ بھی نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو ہوتے ہوئے خورم اور یہ جو آمر جمال یہ دو بولر تھے انہوں نے بہت اچھی کار کردگی دکھائی وہاں کی ویکٹر پر جو کہ ایک اون ڈیبیو کا بہت بڑا کانامہ ہے لیکن جہاں تک میچز کا تعلق ہے وہ تو میں شروع سے یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی آسٹریلیا کے ٹور پاکستان ٹیموں کے ساتھ اور مختلف ٹیموں کے ساتھ کیے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے آسٹریلیا میں کھیلنا ان کی پیچز کے اوپر باؤنسی پیچز ہوتی ہیں لفٹ اینڈ باؤنس زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر مختلف قسم کے جوتے پہننے پڑتے ہیں گراؤنڈ کو گریپ کرنے کے لیے اس میں جو سکرو کرتے ہیں جو چھوٹی سپائکس ہوتی ہیں اس کے جگہ بڑی لمبی سپائکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ٹیکنیکل ہیں لیکن میری سمجھ میں جو بات نہیں آتی ہے کہ سولہ سترہ کا سپورٹ سٹاف پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹرینر میسیر مالیشیا اور کوچ اور ہر طرح کے لوگ سمن بولنگ کوچ بولنگ کوچ ڈائریک ٹیک رکھیں وہ جو سپورٹ سٹاف ہے ان کے فٹنس کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بولرز ہیں کم سے کم ان کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کی فٹنس کافی تشویشناک ہے بلکل ایک ہی ٹیس کے بعد وہ انجرڈ ہوگے خورمش جزاہ جس سے پہلے آپ کو پتا ہے لس موجود ہے محمد اسنین انجرڈ نسیم شاہ بیٹلی انجرڈ موسیم آسٹیلیا ٹور موسیم نیو زیلنڈ ٹور اپ کمینگ از ویل احسان حلیٰ جو پی ایسل میں مر جو ہے وہ پی ایسل میں انجرڈ ہو گئے یہ کیا ریفلیک کرتا ہے آپ نے بہت کریٹ اثر پاکستان میں کور کی انٹرنیشنلی ٹھیک ہے فاس بولر انجرڈ ہوتے ہیں بہت ان کو کچھ کھلایا جاتا ہے ان کی کچھ پرفارمنسز ہوتی ہیں کوئی ورکلوڈ میلیجمنٹ یا تو پیلٹ ہے سکیل کے انجرڈ مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں جو ہمارے ینگ فاس بولر انجرڈ ہو رہے ہیں مرسلز جیولیپمنٹ میں ہیں ایکشن ٹھیک نہیں ہے کرکٹ بورڈ کا گراس روٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے آپ ہی کیا رائے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ چونکہ بار بار چینج ہوتا رہتا ہے کون سا کرکٹ بورڈ یہ بھی آپ پوچھیں اسے پوچھ رہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل چیئرمن کون ہوگا کل سیلیکٹر کون ہوگا کل کیپٹن کون ہوگا ایسے صورتحال کے اندر تو انکنسسٹنسی فٹنس اور ڈائیٹ پلانس یہ سارے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں انفورتنٹلی پاکستان کی ٹیم جو بھی چونکہ ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتی ہے چلے یہاں پر تو ریزلٹ انکہ اچھا آجاتے ہیں لیکن جب یہ باہر کے ملک میں اور باہر کے کنڈیشنس اور پیچس اور پوزیشن کو فیس کرتے ہیں تو دیٹ بکمس ایٹ ٹف جاب فورڈ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو آگلے دو ٹیسٹ ہیں ان کا نتیجہ بھی شاید اس سے مختلف نہیں ہوگا ہم تو چاہتے ہیں پاکستانی سمپورٹر کہ یہ لوگ اچھا پرفارم کریں کم سے کم اگر ہارے بھی تو فائٹ دے کے ہارے اب یہ تین دن میں سالے تین دن میں ٹیسٹ ختم ہو جائے گا سمجھتا ہوں بڑی تشویشناک بات ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے